اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماعی والطارق والسماعی والسماعی واؤ کے معنی اور ہوتے ہیں لیکن یہاں تو واؤ کے بعد اسم آ گیا اور اسم کے نیچے زیر آ گئی تو یہ واؤ قسمیاں ہو گئی قسم ہے آسمان کی والطارقی واؤ اور والطارق فائل یہ کلمہ طارقا یترکو ترکن طارقا سے نصرا ینصرو نصرن کے باپ پہ ہے کسی چیز کے لیے رستہ بنانا ترکن رات میں آنا طارق کہتے ہیں فائل کے وزن پہ رات میں آنے والا ستارہ اور قسم ہے وہ رات کے آنے والے ستارے کی وَالسَّمَائِ وَالطارق قسم ہے آسمان کی اور طارق کے نیچے بھی زیر آ گئی اور وہ اور کے معنی نے رہا یہ قسمیاں ہو گیا تو دو قسمیں کھائی جا رہی ہیں قسم ہے آسمان کی قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی وہ جو رات کو آتا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی وَمَا أَدْرَاكَ مَتْطَارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَتْطَارِقُ وہ اور ما کیا ادراکا ادرا یدری ادراعن ادرا یدری باب افعال ہے تجھے کیا ادراک ہے تجھے کیا ادراک ہے تجھے کیا پتا ہے مَتْطَارِقُ وہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ تارک کیا ہے اور تم کیا جانو کہ وہ رات تو نمودار ہونے والا کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَتْطَارِقُ اَنَّجْمُ نجم کہتے ہیں اردو میں بھی ستارے ہو لیکن یہاں شروع میں علف العام لگے خاص ستارہ ہے اور اس کی سفت کیا ہے اَفْسَاقِبْ سَاقَبَا يَسْقُبُ سَقْبًا نَاصَرَا يَنْصَرُوا نَصْرًا روشن ہونے والا چمکدار دو کلمات ساتھ ساتھ آجیں ہم نے پڑھا تھا دونوں کے ساتھ علف العام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ علف العام نہ لگا ہو اور آخری حرف کے اوپر اور عراب بھی ایک جیسے ہوں جس طرح نجم کی میم کے اوپر بھی پیش اور ساکب کی با کے اوپر بھی پیش آگئی ایسی صورت ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے روشن صفت ہے نجم کی ستارے کی چمکتا ہوا تارہ چمکتا ہوا ستارہ ان کل نفس لما علیہا حافظ ان کل نفس ان کل نفس لما ان نہیں ہے کل نفس ہر نفس لما چمرات یعنی اللہ مگر علیہا علا کا مطلب پر ہا اس پر حافظ کوئی نہ کوئی حافظ کوئی نہ کوئی نگران محافظ ہم اپنی زبان میں حافظ حفاظت کرنے والے کو نگران یا محافظ کہتے ہیں کوئی جان ایسی نہیں ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ حافظ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِن مَخُلِقُ فَلْيَنظُرُ فَا پاس پس لام یقیناً کے لئے آگیا یہ پھر مزارے کلامت اور ناظرہ ینظر ناظرہ اس نے دیکھا ینظر وہ دیکھتا یا دیکھے گا فَلَيَنظُرِ الْإِنسَانُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ آیا ہے سارے کے سارے انسان اصل مراد دے یعنی نو انسان مِمَّا خُلِقُ مِن سے مَا جو یہ مِن اور مَا سے مل کر بڑھا ہے مِمَّا مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ پہلے کے پر پیش دوسرے کے نیچے زیر آگئے تو وہ یہ ماضی مجہور ہو جائے گا ایکٹیو وائزنہ راب پیسی وائز ہو گیا خُلِقَ تخلیق کیا گیا یعنی تخلیق تو اللہ نے کیا ہے نا پس ذرا انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ساری باتوں سے سمجھ آ جائے گی فَلَيَّنْزُّرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ فَلَيَّنْزُّرِ الْإِنسَانُ بس وہ دیکھے انسان ذرا مِمَّا خُلِقُ کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِقُ خُلِقَ تخلیق کیا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے مِن سے مَا اِن پانی سے دَافِقِن مَا اِن دَافِقِن دونوں نکرا ہیں دونوں کے نیچے تنمین ہے پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ دَافِق دَافَقَ یہ دو طرح آتا ہے درابہ یدریبو کے وزن پر بھی آتا ہے اور ناصرہ یا انصروں کے وزن پر بھی آتا ہے ایک طرح ہے پانی کا بھر جانا یہ بھی معنی ہے یک لقص خالی ہو جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پانی کا انڈیلنا مِن مَا اِن دَافِقِن جو پانی انڈیل آ جاتا ہے یعنی جو پانی اچھل کے آتا ہے اس پانی سے پیدا کیا گیا خُلِقَ مِن مَا اِن دَافِقِن ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ یہ پانی جو ہے کہاں سے نکلتا ہے خارجا يَخْرُجُ وہ نکلتا ہے یا نکلے گا مِن سے بَيْنِ بَيْن اردو میں استعمال کرتے ہیں مِن بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں خارج کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے خارج ہونا باہر نکلنا وَيَخْرُجُ مِن بَيْنِ وہ نکلتا ہے درمیان میں صُلْب صُلْب کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ریڈ کی ہڈی کو کہتا ہے وہ اور تَرَائِب تَرَبَتٌ تَرَابَ اس سے نکلے گا ترابا تن ترابا کہتے ہیں پسلی ترائب اس کی جمع ہوگی و ترائب پسلیاں بین سلبی و ترائب آگے کی پسلیاں اور پیچھے کی ریٹ کی ہڈی کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں سے یہ مادہ خارج ہوتا ہے انہو علا رجعہ لقادر انہو علا رجعہ لقادر انہو بے شک وہ ہے علا رجعہ علا رجعہ یا رجعہ واپس کرنا پلٹانا رجعہ اس کے واپس کر دینے پر انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے پر لقادر مقادر جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کر دینے پر وہ قادر ہے یقینا وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر رجعہ اس کے دوبارہ واپس ہونے پر قادر قادر یومت بلسرائر یومت بلسرائر یومت بلسرائر یومت بلسرائر اس دن تو بلا اصل میں کلمہ ہے بلا یبلہ یبلے بلاءن یہ وہی کلمہ ہے جس طرح ہم اردو میں نے کہا تھے کربو بلا کرب دکھ بلا تکلیف ازمائش بلا یبلو بی آتا ہے بلا یبلو بلا ان یہ شروع میں جو طالب گیا ہے یہ چونکہ آگے اردو کے سٹائل کی جمع آگئی ہے اس لیے تاکہ اضافہ ہو گیا مونس کے لیے بھی تاکہ اضافہ ہوتا ہے مخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے اور اردو کے سٹائل پر جمع آجے تب بھی تاکہ اضافہ ہوتا ہے یومت تبلہ جب ازمائے جائیں گے ان کی ابتلاہ ہوگی ازمائش ہوگی جانچ پرطال ہوگی انہیں جانچہ پرکھا جائے گا ازمائش کا یہی مطلب ہوتا ہے امتحان لینا جانچنا پرکھنا یہ سریرات ان کی جمع ہے سرائر سر نکت اردو میں خفیہ بات پشیدہ بات راز یومتبل السرائر جس روز پشیدہ اصرار کی جانچ پرطال ہوگی ان کی ازمائش کی جائے گی دنیا میں انسان جو کام کیے جو ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا جو نیت تھی جو ارادہ تھا وہ نہیں سامنے آیا یہ راز اس وقت کھلے گا کہ کس نیت کے ساتھ کیا کام کیا تھا یومتبل السرائر جس روز پشیدہ اصرار کی جانچ پرطال ہوگی لوگوں کے سامنے تو صرف عمال ہی آئے تھے وہاں پہ پتا چلے گا کہ یہ عمال کیوں کیے تھے نیتے کیا تھیں اصل میں راز پیچھے کیا تھا پلاننگ کیا تھی منصوبہ کیا تھا جس دن وہ راز بھی کھل جائیں گے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ فَاسْمَا یہاں پہ نافی آئے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ وَا اور لَا نَاصِرَ نَاصِرَ مدد کرنے والا جس روز پشیدہ اسرار کی جانچ پرتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی خود اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْسَمَاءِ اور قسم ہے آسمان کی کیونکہ واؤ کے بعد سما جو آیا ہے اس کے نیچے زیر آگی ہے حمزہ کے نیچے تو یہ واؤ قسمیہ ہو گیا قسم ہے آسمان کی ذَاتِ الرَّجْعِ وَالَا جو رَجْعِ رَجْ کہتے ہیں پلٹنے کو لوٹنے کو مجازن یہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے بار بار جو بارش ہوتی ہے بادل آتے ہیں برستے ہیں پھر وہ دھوپ سے بخارات بنتے ہیں پھر بارش ہوتی پر چلے جاتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر برستے ہیں پھر وہ اس طرح جو چکر چلتا رہتا ہے رَجْعِ واپس ہونے والے تو اس کے لیے کلمہ بارش کا استعمال کیا جاتا ہے قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی ایسا بارش آسمان جو بارش برساتا ہے اور بار بار برساتا ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ وَالْأَرْضِ وہ اور الْأَرْضِ اور قسم ہے زمین کی ذَاتِ الصَّدْعِ ذَاتِ الصَّدْعِ کا کلمہ مونس ہو تو ذات آ جاتا ہے صَدَا يَسْدَهُ صَدَنْ فَتْ جَانَا جب کوئی پودا بارش کی ورہ سے اکتا ہے اور اس کے ننی سی کومپل باہر نکلتی ہے تو دھرتی کا سینہ جس طرح پھٹتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے صدا شک ہونا زمین کا شک ہونا زمین کا کھل جانا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّعْدِ اور نبتات اکتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی قسم اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل اِنَّهُ اِنَّا بے شک وہ ہے بے شک وہ ہے یعنی قرآن حقیم ہے لَقَوْلٌ یہ قول ہے فَصْلٌ یہ چچی طلی بات ہے یہ قول فیصل ہے یہ آخری بات ہے یہ سنجیدہ بات ہے کوئی مزاق کی بات نہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل یہ ایک جچی طلی بات ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل وہ اور ما نہیں ہے ہوا وہ یہ قرآن حقیم نہیں ہے ہوا بِالْحَزْل حَزْل کہتے ہیں حَزَلَ يَحْزُلُ حَزْلًا بیسے تو لاغر ہونا کمزور ہونا ان معنوں میں ہوتا ہے یہ لوگ سمارٹ ہونے کے لئے ارکِ محضول پیتے ہیں یعنی کمزور کرنے والا سمارٹ کرنے والا حَزْلًا کہتے ہیں یہ دربہ یدربو کے وزن پر بھی آتا ہے اور نصرہ یا انصرہ کے وزن جب دربہ یدربو کے وزن پر آتا ہے حَزَلَ يَحْزِلُ حَزْلًا اس کے معنی ہوتے ہیں لاحاصل بات یعنی وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ لاحاصل بات نہیں ہے اس کے اوپر جنت اور دوزق میں لی ہیں وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا اِنَّهُمْ 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 بے شک ہم وہ سارے لوگ اے رسول پاک بے شک یہ لوگ یہ کفارِ مکہ یہ یہود و نصارہ يَكِيدُونَ قَادَ يَكِيدُ تو کہتے ہیں نا قَادَ يَكِيدُ قَيْدًا پنجابی میں کہتا ہے قَيْدُو والا کام کرنا چالے چلنا چال چلنا مکر کرنا یَكِيدُ یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ چالے چلتے ہیں قَيْدًا جس طرح قید کرنے کا حق ہے جس طرح چالے چلنے کا حق ہے جس فیل کو دوبارہ لے کر آئے اس کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک ظلف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے مراد اس فیل کا حق ہو دا تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی اپنی انتہائی کوششیں کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں وَأَكِيدُ قَيْدًا وَأَكِيدُ قَيْدًا وَأَكِيدُ تو میں بھی چال چلتا ہوں قَيْدًا جس طرح چال چلنے کا حق ہے پھر میری بھی چالیں دیکھو یہ تو کبھی جھوٹھی بات کہہ دیتے ہیں کبھی آپ پہ الزام رگا دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تاکہ آپ کی بات کو جھٹھ لیا جا سکے پھر دیکھو میں کیا چالیں چلتا ہوں یہ چند سالوں میں آپ پہ پیغام دنیا کے اوپر نفذ ہونے والا ہے وَأَكِيدُ قَيْدًا میں بھی ایک چال چل رہوں اس طرح چال چلنے کا حق ہے فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ فَمَحْلِ مَحْلَ يَمْحَلُ مَحْلًا فَتْحَا يَفْتَحُوا فَتْحًا کے باپے اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو ڈھیل دو اللہ اکبر کوئی بات نہیں فَمَحْلِ الْكَافِرِينَ چھوڑ دو کچھ ڈھیل دو کافروں کو امحِلْهُمْ ان کو ڈھیل دو رُوَيْدًا اصل میں تو کلمہ ہے رَادَ يَرُودُ رَا الِفْدَال اور اصل میں رَوَادَ ہے جو اصل کلمہ تھا لیکن وہ کی جگہ الِف آگیا رَادَ يَرُودُ رَوْدًا لیکن اس کی تصغیر کر کے فوئیل کے وزن پہ جب کہا گیا تو روَيْد بنا یہ روَيْدًا کہتے ہیں مولد کو غیر محسوس طریقے سے دینا دو مولد بس آہستہ آہستہ تھوڑی سی مولد دے دو اس طرح مراد ہے ان کافروں کو ایک ذرہ کی ذرہ ان کے حال پہ چھوڑ دو ان کو تھوڑی سی مولد دے دو فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ کافروں کو ڈھیل دے دو ارسلِ پاک ان کو ڈھیل دو اَمْحِلُمْ ان کو ڈھیل دو روَيْدًا بس مولی سے غیر محسوس طریقے سے ان کافروں کو ایک ذرہ کی ذرہ ان کے حال پہ چھوڑ دو یعنی ان کو ڈھیل دے دو ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کی چھی عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھئے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا حدف ہے اور یہ حدف پورا ہوگیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اَلِقْلَامِينَ